بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس کو ان کی ویب سیٹس پہ جانا ہوگا الگ الگ اور جو کالیجز وہ خود سے سٹوڈنٹس کو انفارم بھی کر دے گئے کہ وہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں اور وہ ریپورٹ کرے اور فیس جمہ گر آئے ٹھیک ہے اور جو سٹوڈنٹس فیس نہیں جمہ گر آئے گے ریپورٹ نہیں کرے گے تو ان کی جگہ پہ جو ویٹنگ کے سٹوڈنٹس ہوگی ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا اور اکتیس جندوری تک جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی سیٹس ٹھیک ہے اب اس کے حوالے سم لوگوں نے کلوزنگ میرے جو ہے ایکسپیکٹڈ جو نمز کے فائنل ہو گئے وہ ہم لوگ نے اپنی ویب سیٹ پہ شیئر کیے ہوئے آپ لوگ پاک لوننگ سپورٹ آر کوم کی ویب سیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی تک آر ای میڈکل کالیجز کی بات کی جائے تو تقریبا فورٹی سیون سیٹس جو ہے فیل ہو چکی ہے فورٹی سیون سیٹس میں سے تھرٹی فور سیٹس جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور ابھی تک انہوں نے نہیں ابھی تک کوئی بھی میریٹ لیسٹ نہیں لگائی although اب تک ایکسپیکٹڈ تھا کہ آر ای میڈکل کالیجز کی نیکسٹ میریٹ لیسٹ لگ جانی جائے تھے لیکن ابھی تک فیلحال نہیں لگی اور جب وہ لگے گی ہم لوگ وہ بھی آپ سے شیئر کر دے گے ٹھیک ہے اب بات کی جائے باقی جو پرائیویٹ سیکٹر کے میڈکل کالیجز ہے نمز کے اندر تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً کوئی پندرہ سو پچاس سیٹس ہوتی ہے اور کوئی بارہ نمز کے پرائیویٹ سیکٹر کے میڈکل کالیجز ہے ان کا رینک فائز آگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اور آرموس ہم لوگ نے اس دفعہ ایکسپیکٹ کیا ہے کہ ایٹی ایٹ ایٹی نائن پرسن تک جو ہے نمز کے پرائیویٹ میڈکل کالیجز میں ایڈمیشنز ہو جائے گیے اب اس میں بات کی جائے تو کچھ اس طرح لیول ہوتا ہے جیسے سیمیش لاہور جو ہے سب سے اچھا میڈکل کالیج مانا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو اس فضل سے ان کا رینک جو ہے وہ ہائی رہے گا اور اس کی کلوزنگ میرٹ بھی کافی زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے باقی جو میڈکل کالیجز مطلب کہ کراچی انسٹیٹیوٹ میڈکل سائنسز اسی زیادہ وہاں میڈکل کالیج ان میں جو ہے وہ کم میرٹ میں بھی آپ کا ایڈمیشن بزانسز ہوتے اب اگر سیمیش لاہور کی بات کی جائے تو اس میں آپ لوگوں کو بتا چلے کہ سیکنڈ پرویشنل میرٹ لسٹ لگ چکی ہے فرس میرٹ لسٹ جو ہے وہ نائنٹی تھری سٹوڈنٹ کی لگی تھی اور اس میں سے آپ کو بتاتے چلے جو تقریباً فورٹی ایٹ سٹوڈنٹ تقریباً آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹی ایٹ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کی سیلیکشن ہو چکی ہے اور انہوں نے فیس جمع کرا دی ہے باقیوں کو جو ہے ویٹنگ لسٹ پہ رکھا ہے اور جو بی اے سیٹس بھی جو ہے وہ دیفنیٹلی فیل ہو جائے گی اس میں تھرڈ میرٹس تک جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گے اور آپ لوگوں کو چھے تنویر تک ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ جو سیکنڈ سیلیکشن سیکنڈ پرویجنل سیلیکشن لسٹ میں جو سیلیکشن ہوئے وہ ان کو وہ فیس جمع کرا دے اگر بات کیجائے سی اے میں چلہور کے اندر تو آپ لوگوں کو اس طرح کر کے جن کا نام آیا ہے تو ان کو ایڈمیشن ملیگنیس سیٹفیکیٹ فیل کرنا ہوگا اور آپ لوگوں کو میسیج بھی آ جائے گا ای میل بھی آ جائے گی کہ آپ لوگوں کو سیلیکشن ہو گیا اور آپ لوگ یہ آکے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کرا دے فیس جمع کرا دے اگر سی اے میں چکھاریاں کی بات کیجائے تو اس کا ای میریٹ کافی اچھا ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ پرویجنل میریٹ لسٹ اب لگ چکی ہے اور اوورسیز پاکسانیز اور فورن نیشنلز کی بھی میریٹ لسٹ لگ چکی ہے اب اس میں تقریبا نائنٹی سیون سیٹس ہے جس میں سے اگر ابھی کی بات کیجائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سیکنڈ پرویجنل میریٹ لسٹ اس میں لگی ہے اس میں پچیس سیٹس جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور نیو اینٹری والے سٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ آپ دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی فیس جمع کراتے نو جنوری تک ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ فیس جمع کرائے گے تو اس کے بعد ان کی جو سیٹس خالی رہ گئی تو ان کی جگہ پھر وہ نئی میریٹ لسٹ لگائے گی تھرڈ میریٹ لسٹ لگائے گی وہاں میڈیکل کولیز تھوڑا فاس چل رہا ہے انہوں نے اپنی تھرڈ پرویجنل میریٹ لسٹ لگا چکے ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی سیٹ زیادہ فیل نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس میں ابھی انہوں نے نو چندوری تک ٹائم دی ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کلوزنگ میریٹ ابھی سہی نائنٹی ایٹی نائن تک جو ہے وہ جا چکے ٹھیک ہے تو دیفنیٹلی ابھی مزید اور گرے گا اس کے علاوہ اگر بات کیجئے سی ایم ایچ ملتان کی سی ایم ایچ ملتان نے بھی جو ہے وہ سیکنڈ بینترس لگا دی ہے اور فور ہنرنیٹ سے سکس ہنرڈ کے سٹوڈنس کی جو رینک ہے ان کو چانس دی ہے کہ وہ اپنی فیس جمع کرا لے اور اپنی سیٹ سیکویل کر لے ٹھیک ہے تو اس میں ابھی تک میریٹ زیادہ ہی ہے لیکن ڈیفنیٹلی اس کا بھی فردر اور گرے گا کچھ میڈیکل کالیجز ہیں وہ ابھی جیسے کہ سی مچ بہاولپور ہے اور بھی میڈیکل کالیجز ہے نمس کے تو ان کی سائٹس ابھی مینٹیننس موڈ پہ وہ چل نہیں رہی انہیں اپلوڈ نہیں کیا ہوا تو جب وہ کرے گے تو آپ لوگ ان کے ویب سائٹ پہ وزیٹس کرتے رہے ڈیفنیٹلی آج کل تک یہ میریٹ لسٹ اپلوڈ کر دے گے فضائیہ میڈیکل کالیجز کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی اپنی میریٹ لسٹ اپلوڈ کی بھی ہے ان کا کلوزگ میریٹ بھی گرے گا اسی طرح کراچی انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کمز اس کی بھی جو میریٹ لسٹ ہے وہ پروائیڈڈ ہے اور اس کا ابھی میریٹ جو ہے یہ پہلی میریٹ لسٹ کی حال سے ابھی تو زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے لیکن دیفنیٹلی اس نے بھی ابھی فردر اور گر جانا ہے کافی گر جانا ہے اس نے اس کے علاوہ ہائی ٹیک کی بات کی جائے تو ہائی ٹیک نے ابھی دیکھ اپلوڈ ہی نہیں کیا اور لاسٹ یئر کی انتی چھے میریٹ لسٹیں سات میریٹ لسٹیں لگی تھی اور اس زفا بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ابھی پہلی لگے گی پھر دوسری لگے گی مطلب کہ اس طرح یہ کافی زیادہ جو ہے ان کی میریٹ لسٹیں لگتی رہتی اور سٹوڈنٹس کے چانسز جو ہوتے وہ ہوتے کیونکہ فیز کافی زیادہ ہوتی ہے اب سیمچ لاہور کی بات کی جائے تو وہ تو زیادہ پریفرابل ہوتا ہے زیادہ سٹوڈنٹس میں ایڈمیشن لے لیتا ہے کیونکہ وہ ٹاپ لیول کے اس کی فیسلیٹیز بھی زیادہ ہے اس کا رینک بھی زیادہ ہے اور سٹوڈنٹس بھی اس میں زیادہ اپلائے کرتے تو باقی میڈیکل کالیجز جو ہے اس میں آپ کے چانسز بن جاتے ٹھیک ہے ابھی تک کہ انہوں نے کئیوں نے ابھی اپلوڈ کر دے گے کچھ ٹائم میں اور آپ لوگ جو ہے ہماری ویب سائٹ سے مزید انفرمیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو ساتھ کے ساتھ ہم لوگ اپلوڈ کر رہے ہوتے اپڈیٹس آپ لوگ ہمارے چلنے لازمی سبسکرائب کر دے اور ہماری ویب سائٹ پاک لرننگ سپورٹ ویب سائٹ پر جا کے آپ کو کافی اچھی جو ہے انفرمیشن مل جائے گی پر ادھ اپڈیٹس کے لئے آپ لوگ ہمارے چلنے سبسکرائب کر دے تھانکس ومچ اللہ حافظ